آپ نے آڈیوز کا ذکر کی اندر عدالت میں تو کم آڈیوز کے حوال سے بتائیں وہ کیا آڈیوز کی اور کس کی تھی جی وہ آمیر ہی کی آڈیوز ہیں اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی میں دو دن سے بڑے تماشر دیکھ رہی ہوں منگھڑک کہانیاں سن رہی ہوں اور یہ دیکھ رہی ہوں کہ اپنی مرضی سے جو جی میں آ رہا ہے وہ خاتون جو ہے ان کی والدہ وہ فرما رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ ایسے لوگوں کو ویسے بھی جنہوں نے آمیر کی عزت پر خیال نہیں کیا ان کو عزت پر مطلب تو پتا ہے ہی نہیں ابھی ہمارے لئے وہ کیا سوچیں گی ظاہر ہے ان کو اپنی بیٹی کو تو بچانا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو کہیں گی تو کہانیاں وہ بنا رہی ہیں پر یہ کہانیاں آٹ آف کورٹ تو چل جاتی ہیں اندر نہیں چلتی ہیں وہ جتنی زبان یہاں چلاتی ہیں اتنی ہی جب وہ وہاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس دینے کیلئے کوئی ایویڈنس نہیں ہے بار بار ڈھو آؤٹ آمیر کی ڈیٹھ سے لے کر بلکہ آمیر میں کہوں گی خلا دائر کرنے سے لے کر تل ناؤ انہوں نے یہی کہا ہمارے پاس بروف ہے ہم آڈیو دے دیں گے ویڈیو دے دیں گے یہ میسیج ہے وہ میسیج ہے کوچ میں تب سے لے کے اب تک کوئی بروف کوئی آڈیو کوئی ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی اس کیس سے لے کر اس کیس تک بیسک چیز کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ تو آپ کو جو کہنا ہے آپ کوٹ میں آئیے جو ایلیگیشن لگانا ہے کوٹ میں ثابت کیجئے آئیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنے ڈیفیمیٹری ریمارکس آپ دے رہی ہیں اتنے فالس ایلیگیشن آپ لگا رہی ہیں مجھے میرے بچوں کا جس طرح انہوں نے آمیر کی ڈگنیٹی کی تار تار کیا آمیر کی عزت کو تار تار کیا ان کو رسوا کیا اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اب یہ ان کا شکار ہم ہے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے پیسے سے لیکن پیسے تک ہمارا معاملہ پیسہ نہیں ہے جائداد نہیں ہے ماں باپ کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے تو ایسی جنگیں کیا لڑنا یہاں وہ بچے لڑ رہے ہیں اپنے باپ کی ڈگنیٹی کے لیے ان کی آنر کیلئے اور یہ صرف خالی آمیر کے آنر کی بات نہیں ہے وہ بچے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے ان کو وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ساری زندگی وہ بھلا نہیں پائیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو کوٹ میں ہم اگر آئے ہیں میرے بچے اگر اپنے باپ کیلئے لڑ رہے ہیں تو ان کو یہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ باپ سے بچے ملتے تھے یا نہیں بچے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ ابھی آج ہم بچے باپ سے ملنے جا رہے ہیں یا باپ اگر آئے گا تو وہ یہ نہیں کھائے گا کہیں بھی ایک سٹیٹمنٹ بتا دے جہاں پر آمیر نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرے بچے مجھ سے نہیں ملتے ہیں پہلی چیز ان کو ہم جواب دے نہیں ہیں ان کا چار مہینے کا تعلق اور ہمارا اٹھارہ سال کا تعلق تو ہم ایسے لوگوں کو جواب دنی ہیں جنہیں عزت کا مطلب ہی نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام عزت ہی اچھالنا ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ عزت جو ہوتی ہے تربیت عزت کرنی آنی ہوتی ہے یہ صرف تربیت کا حصہ ہوتی ہے اور وفائیں جو ہوتی ہیں وہ فون میں ہوتی ہیں تو میں ان کی جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں ایک تو ان کو رد کرتی ہوں اور ان کو بارن بھی کرتی ہوں کہ اس کے بعد اگر آپ کوئی انہوں نے میرے لیے یا میرے بچوں کے خلاف کیے مجھ پر چیزوں کے الزام لگا ہے مجھے قاتل بھی کہہ دیا مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوں تب سے لگی اب تک میں نے کراچی نہیں آنے دیا میں اتنی پاور فل ہوں کہ یہ سب کچھ کری ہوں جائیں آپ لائیں کوٹ میں لائیں میرے وہ دھمکی آپ میسیجز لائیں بتائیں نا یہاں آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے کھڑے ہوکے کوئی بھی چلا سکتا ہے کوئی کچھ بھی اللیگیشن لگا سکتا ہے کوٹ میں آج یہ خاتون بلکل چکتی ان کے لائر کے پاس دینے کیلئے کوئی ایویڈنس نہیں تھا ان کے لائر بلکہ ہمارے جو کاؤنسل یہ ان کے لائر ہیں وہ بھی آمیر کے ساتھ شو کا حصہ رہے ہیں مجھے اس پر بھی افسوس ہی ہے کہ وہ ان کے شو میں اپڈیر ہوتے تھے وہ اچھے سے جانتے ہیں آمیر کو تو بہرحال افسوس ہے جاتے جاتے بس میں ایک بات کہوں گی خاتون پر ایک ایڈوائز بھی دوں گی کہ ریز یور آرگیومنٹس ناٹ یور وائس یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا